بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیائی والمرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت ہی اہم سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا کوئی شخص جو ہے وہ دوسری بیعت کر سکتا ہے یا نہیں اور کیا دوسری بیعت کرنا اولیاء اکرام سے صحابہ اکرام سے ثابت ہے یا نہیں تو یہ دو باتیں ہیں ان کے سوالات کے جوابات ارض کرنے ہیں تو دوسری بیعت جو ہے وہ کرنا جائز ہے اس کا جواب حضرت مجدد علفظانی رحمت اللہ علیہ مکتوبات شریف کے اندر اشارت فرماتے ہیں کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں حاضری کے وقت صاحب و صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ کی بیعت کی تھی اور آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد صحابہ اکرام نے خلفہ راشدین کی باری باری جو بیعت کی ہے وہ صرف بیعت خلافت ہی نہیں تھی بلکہ وہ روحانی اور طریقت کی بیعت بھی تھی اس لئے تجدید بائیت صحابہ اکرام کے عمل سے ثابت ہے اور مکتوبات رحمانیہ کے اندر غوث الزمان حضرت خاجہ محمد عبد الرمان چھوڑی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب اصحابے کے بار نے بیعت کی پھر حضرت ابو بقر صدیق کے ساتھ بیعت کی پھر حضرت عمر فاروق کے ساتھ بیعت کی پھر حضرت امیر عثمان کے ساتھ بیعت کی اور پھر حضرت علی المرتضاء کررم اللہ واجل کریم کے ساتھ بیعت کی یہ اصحاب جو بیعت ایک صاحب سے دوسرے صاحب سے کرتے رہے ہیں نفس بیعت سے منقر ہو جاتے تھے کہ دوسری بیعت کی ضرورت ہی کیوں پڑتی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیعت خلفہ راشدین کی سلطنت کی بیعت تھی طریقت کی بیعت نہ تھی مگر ان کا یہ قول جھوٹا ہے نیز اسی طرح امام حسین نے اپنے والد گرامی حضرت علی کی بیعت بھی کی اور پھر حضرت امام حسن علیہ السلام کی ساتھ بھی بیعت کی اور یہ بیعت ان کی بیعت ثانی کہلاتی ہے اسی طرح علیاء اللہ جو ہیں ایک سلطلے میں بیعت کر کے اس کا فیض حاصل کر کے پوری تقمیل تقمیل فیض سلطلہ کے بعد دوسری سلطلہ کے ساتھ جو ہے وہ منصدق ہوتے رہے ہیں اسی طرح بہت سے بزرگان دین ایسے ہیں جو ایک پیر کے ساتھ بیعت تھے اور پھر انہوں نے دوسری بیعت بھی کی ہے استفادہ حاصل کرنے کی خاطر چونکہ مقصود اللہ کی ذات ہے مقصود جو ہے وہ پیر کی ذات نہیں ہے حضرت ابو حمضہ بغدادی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ حضرت حارث کے مرید تھے مگر بعد میں حضرت سیری سکتی کے صوبت سے فیضیاب ہوئے اسی طرح حضرت ابو بقر شبلی رحمت اللہ علیہ حضرت خیر نیساج رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے اور بعد میں حضرت جنہید بغدادی کے ہاتھ پہ بھی بیعت کری اسی طرح بستان السالقین کے اندر در جائے کہ حضرت غوث ورعظم شیخ عبدالقادر دیلانی رحمت اللہ علیہ کے چار پیر تھے ایک آپ کے والد گرامی حضرت شیخ ابو سالے رحمت اللہ علیہ دوسرے حضرت شیخ ابو سعید المخزومی رحمت اللہ علیہ تیسرے حضرت حماد باس رحمت اللہ علیہ اور چوتے حضرت شیخ ابو الوفا رحمت اللہ تعالیٰ اسی طرح حضرت مجدد علف ثانی شیخ آمد سرندی الفاروقی اپنے والد ماجد شیخ عبدالعہد کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے اور سلسلہ ششتیہ میں خلافات حاصل کی لیکن بعد میں آپ سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت خاجہ باقی بیلہ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پہ مرید ہوئے اور وہاں سے بھی خلافت حاصل کی اور پھر سلسلہ علیہ نقشبندیہ کو ہی چلایا اسی طرح پیر سید مہر علیہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پہلے اپنے خاندان میں مرید تھے بعد میں حضرت پیر سیال رحمت اللہ علیہ خاجہ شمس الدین سیالوی کے ہاتھ پہ مرید ہوئے اور پھر ان کے وسال کے بعد آپ سعودی عرب یعنی عرب شریف تشریف لے گئے اور وہاں پہ خاجہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پہ مرید ہوئے سلسلہ علیہ چشتیہ صابریہ کے اندر تو جو تعدد پیر ہے یا ایک پیر سے بیعت ہونے کے باوجود دوسرے پیر سے بیعت ہونا یہ مشیخ اکرام سے صحابہ اکرام سے ثابت ہے تو اس لحاظ سے دوسری جو ہے بیعت یہ جائز ہے اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے واللہ عالم ورسول عالم